کیا کانڈ میں اب جو شاہستہ پرابین ہے اتیق احمد کی پتنی اس پر بھی نام گوشت کیا گیا ہے اور اہم جانکاری جو ملوی سٹیپ کے حساب سے ہوئی ہے سامنے ایرے کے ہتھے کانڈ میں ایک بیلڈر کی بھی بھومی کا سامنے آئی ہے لکڑوں کے بیلڈر نے مہیا کرائے کروڑوں کی رقم ستروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے امیش پال کی ہتھے کے لیے مہیا کرائی گئی تھی رقم اتیق احمد کے بیٹے آسد کو رقم کی فائننس ایک کروڑ سے ادھیک کی رقم فائننس کی ہتھے کانڈ سے کچھ دک پہلے دی گئی تھی رقم ایس ڈی ایپ کی ٹیم بیلڈر کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے جس پرکار سے امیش پال ہتھے کانڈ کو انجام دیا گیا تو اس کے بعد سہی پولس کی کئی ٹیمیں گھٹی کر دی گئی تھی اور امیش پال سوٹ آؤٹ کیس سے جھوڑی بڑی خبر مافیا اتیق احمد کی پتی پر بھی نام گوشت کیا گیا ہے شاہستہ پروین پر بھی نام گوشت کیا گیا ہے راگراج پلس نے پچھوس ہزار کا اینام شاہستہ پروین پر گوشت کیے ہیں پچھوس ہزار کی نامی اب اتیق احمد کی پتنی ہے اس کیس میں اتیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین بھی نام جد ہے شاہستہ کی تلاش میں پولس لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے شوٹر سبیر کے ساتھ سی سی ٹی وی میں دکھنے کے بعد اب پولیس ایکشن میں ہے واردات میں شامل شوٹر سبیر کے ساتھ جو اتیک احمد کی پتنی شاہستہ پروین وہ دکھی تھی پاس شوٹروں پر ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کا انام گوشت ہے لگتار پولیس ایکشن موڈ میں ہے اور تلاش جاری ہے شوٹروں کا اس بیچ اتیک احمد کی پتنی شاہستہ پروین پر بھی اب انام گوشت کر دیا گیا ہے دوسری اور ایسٹی ایف کی ٹیم جو ہے وہ پیاغراج روانہ ہو رہی ہے تھی احمد سے پوستاش کے لیے یعنی کی پیاغراج سے اور ایسٹی ایف کی جو ٹیم ہے اب گجرات کے لیے روانہ ہو گیا تھی احمد سے پوستاش کے لیے اور جو پتنی ہے وہ جو شوٹر ہے وہ سابر کے ساتھ دیکھی تھی جس کے بعد سے شاہستہ پروین پر بھی اب پچھو سزار کا انام گوشت کر دیا گیا ہے سبتہ دھیرین ہمارے ساتھ جڑے دھیرین دیکھئے اس سے اومیش پال حتیہ کانڈ مامل میں لکھنو کے ایک بیلڈر کا بھی نام وشتوتروں کے حوالے سے سامنے آرہا ہے اس بیلڈر نے فائننس کیا ہے لگ بک گروڑ روپے کے آس پاس کا فائننس کیا ہے جس طور پر جس طریقے سے اتیک احمد کا ایک بڑا گینگ ہے اس گینگ کو سنچالن کرنے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو لکھنو کے بیلڈر سے لے کے پریاغ راج کے بیلڈر اور یہاں تک کہ بیرائیس میں ایک بیلڈر کا ہوتل ہے اس ہوتل میں بھی جس بیلڈر کا ہوتل ہے وہاں پر بھی اتیک احمد کے جو گرگے ہیں وہ جا کر رکھتے تھے اس گھٹنا میں جو سامن لوگ چھوٹر تھے وہاں رکھے جانے کی بھی پولیس کو بھنک لگی ہوئی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اتیک احمد جیل میں جرور تھے ان کا بھائی اصرف جیل میں جرور تھا لیکن ان کا سامراج پوری طریقے سے پریاغ راج میں فل پھول رہا تھا اور یہاں پریاغ راج میں ہی نہیں رازدانی لکھنو میں بھی ان کا جو سامراج جو جال تھا وہ پوری طریقے سے فائلہ ہوا تھا اور یہی وجہ رہی کہ وہ آرچک روپ سے مجبوط ہوتے رہے تو جیل میں رہتے ہوئے وہ اپنے نیٹورک کو سنچالید کرتے رہے دوسری طرف جب چوبیس فروری کوئی جس طریقے سے امیس پال کی ہتیا ہوتی امیس پال کی ہتیا کے بعد نامجد کی جاتی ان کی پتنی سائستہ پربین اور سائستہ پربین کا ایک سی سی ٹی بی پھوٹس سامنے آتا ہے جس میں سابر جو ڈھائی لاکھ روپے کا انام جس پر گھوچی تھے جو سی سی ٹی بی کیمرے میں اس کی فوٹو دیکھ رہی ہے کہ وہ گھٹنا میں موجود تھا لیکن وہ ان کے ساتھ گھٹنا کے پانس دن پہلے سائستہ پربین کے ساتھ پانس دن پہلے وہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھا کس کے گھر جاتا ہے جو اتیک احمد کا سٹوٹر سے پہلے رہا ہے ملی جو دھومنگن علاقے کے نیوہ کا رہنے والا ہے ان کے گھر پر سائستہ پربین گئی ہوئی تھے اور ان کے ساتھ میں سابر تھے یعنی اس گھٹنا میں اور کچھ جیسے جات کا دائرہ جہاں سے جنسیوں کا بڑھتا جا رہا ہے کچھ آئے اور ایسے نام سامنے آ رہے ہیں جو کی یہ فائی آر میں نہیں ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جہاں سے کا دائرہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے وہ اسے کئی اور نئے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں جی تمام جوانکاری کے لئے آپ کو شکریہ دھیرین